بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن پہلے ہی آگئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بینل اقوامی برادری اس کے حوالے سے نوٹس لے اپنا کردار ادا کرے کیونکہ ہندوستان میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں ہندوستان کے لیڈرز خاص طور پر مودی کے اوپر جس طرح سے جنگی جنون سوار ہے وہ اپنے ووٹوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو انفرمیشن ان تک پہنچی وہ پہلے ہی منظر عام پر لے آئے یہ سنیے گا کیا فرما رہے ہیں فورن منسٹر ہمارے پاس اس وقت ریلائیبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پاکستان پر ایک اور جہاریت کا امکان ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق سولہ سے بیس اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے فورن منسٹر نے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اس کاروائی کا جواز بھی ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ پلواما اٹیک جیسا کوئی حملہ ہندوستان خود کروائے اور اس کے بعد پھر ایک جواز کے طور پر اس کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جارہانہ کاروائی کرے یہ بھی سنیے کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے پلواما جیسا اور مقصد اس کا اس کی آڑ میں پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھانا اور اپنی کاروائی کو اپنی اسکری کاروائی کو جسٹیفائی کرنا انہوں نے کہا کہ اپنی کاروائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پلواما حملے جیسا کوئی حملہ ہندوستان خود کروا سکتے ہیں اور نرندر موڈی کی جو فطرت ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو شوز میں کئی بار سنوا چکا ہوں کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں چن چن کے بدلہ لیتا ہوں ایک ایسا شخص ہے جس کا کریمنل بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کا ٹیرررسٹ بیک گراؤنڈ ہے آر ایس ایس کا وہ ممبر رہ چکا ہے ان سے ٹریننگ لے چکا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا میں آپ کو پھر سے وہ تصویر دکھاتا ہوں جب نرندر موڈی اپنی جوانی میں آر ایس ایس کا ممبر تھا اور اس زمانے میں کیونکہ آر ایس ایس جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ الزامات ہیں دہشتگردی کے تو نرندر موڈی اپنی جوانی کے زمانے میں آر ایس ایس کا ممبر ہے یہ دیکھئے آپ کے یہ شوٹس میں نرندر موڈی صاحب کھڑے ہیں دکھائیے کہ آپ پرویویسر آپ دکھاتے رہیے یہ شوٹس میں کھڑے ہیں اور یہ تقریر کر رہے ہیں آر ایس ایس کے کسی ایونٹ کے موقع پر تو یہ جو کرمنل بیگراؤنڈ ہے نرندر موڈی کا یہ جو دہشتگردی کا بیگراؤنڈ ہے نرندر موڈی کا سمہاو یہ آدمی چیف منسٹر گجرات سے ہوتے 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 وزیر آزم ہندوستان کی کرسی تک پہنچ گیا باوجود اس کے کہ گجرات کا جب یہ سی ایم تھا تو وہاں پر نہتے مسلمانوں کا خون بہایا گیا وہاں پر مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی وہاں پر بچوں کو نہیں چھوڑا گیا وہاں پر بوڑوں کو نہیں چھوڑا گیا گجرات میں جو مسکر ہوا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے اور آج تک آج تک اس کی اکاؤنٹ ایمیلٹی نہیں ہو سکی آج تک اس کا اعتصاب نہیں ہو سکا نرندر موڈی کا ہی میں نے آپ کو ایک سوٹ سنوایا تھا جس میں اس نے کہا کہ گجرات میں جو کچھ ہوا بطور چیف منسٹرہ مجھے اس پہ پچتاوا بھی نہیں ہے تو جس بندے کی منٹیلٹی یہ ہے جس کی سائیکی یہ ہے اس کے سر پر جنگی جنون تو سوار ہوگا اپنے ووٹوں کے لیے ایسا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں آپ کو پھر یاد کراتا ہوں وہ سوٹ دکھاتا ہوں نرندر موڈی کا جس میں اپنی فطرت کا اظہار کرتا ہے جو بھی کرنا ہے ساپ ستھرا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے راستہ ہیت میں جن ہیت میں بڑے سے بڑا فیصلہ لینا ہو اور کڑے سے کڑا فیصلہ لینا ہو ہم پیچھے نہیں رہتے ہیں چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے یہ میری فطرت ہے یہ میری فطرت ہے اجھا دیکھیں یہ تو فورن منسٹر جو ہیں ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ سولہ سے بیس اپریل تک کوئی نہ کوئی کاروائی ہو سکتے ہیں اندوستان کی طرف سے اور یقیناً پاکستانی فوج جس کے لیے تیار ہے پہلے بھی جو انہوں نے کیا اس کے نتائج ان کے سامنے ہیں دیکھئے دو جہاز دونوں جہاز گر گئے ہندوستان کے پائلٹ گرفتار ہو گیا اس کے بعد جذبہ خیر سگالی کے طور پر وہ پائلٹ ہم نے واپس کر دیا لیکن ہندوستان کا جو کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں انہوں نے اگلے ہی دن لائن آف کنٹرول پہ دوبارہ فائرنگ کر کے نہتے مسلمان کشمیریوں کو شہید کیا اور ہمارے فوجی افسران بھی جو اگلے تھے ان کے حوالے سے بھی ایسی خبر آئی تھی تو یہ ان کا مائنسٹ ہے اور ہمارا مائنسٹ ابھی تک جذبہ خیر سگالی کے حوالے سے فارن منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ سولہ سے بیس تاریخ کے درمیان ہندوستان کی حکومت کے طرف سے کوئی نہ کوئی کاروائی جارہانہ ہو سکتی ہے پاکستان کی تیریٹوریل باؤنڈری موجود شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر تین سو تین سو ہندوستانی قیدی مہیگیر جو ہماری کسٹڈی میں ہم ان کو رہا کریں بلکہ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو ہم رہا کریں جس میں سے سو کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا اور ان کی رہائی اب واگا بارڈر کے راستے سے ہوگی اور میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہندوستان کا پائلٹ ابھی نندن یہاں سے گیا تھا چاہے شاہے پینے کے بعد اور اس کے بعد اس کو وہاں پر بھیجے چار دن انہوں نے کہا یہ ہمارا ہیرو ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بولی وڈ انڈسٹری ہندوستان کی جو کروڑوں نے اربوں روپے کا کاروبار کرتی ہے انہوں نے پہلے سے ابھی نندن پلواما کشمیر اور اس طرح کے ناموں کو بولی وڈ کے پروڈیوسرز نے ریجسٹر کروانا شروع کر دیا کہ ہم نے اس کے اوپر فلم بنانی ہے تاکہ بعد میں یہ ٹریڈ مارک کوئی اور نہ لے جا اور وہ شاید اس کے اوپر فلم بھی بنائے لیکن ابھی نندن کا جو ڈراؤپ سین تھا وہ وہاں پر ہوا کہ جب ابھی نندن کی ایک وڈیو اس کے ریلیس سے پہلے پاکستانی میڈیا کے اوپر آئی جس میں اس نے یہ کہا کہ ہمارا اپنا میڈیا یعنی کہ ہندوستان کا میڈیا بہت ہی انریسپونسبل ہے بلکل غیر سنجید ہے جنگی جنون کو بڑھاوا دیتا ہے چیزوں کو ایسے بتاتا ہے جیسے کہ وہ نہیں ہوتے اور اب تو ساری دنیا میں ثابت ہو گیا دیکھئے اب انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمیں پتہ لگیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی ایفسولہ تیارے تھے وہ سب کے سب ٹھیک ہے محفوظ ہیں اپنی جگہ پہ ہندوستان کا کلیم کہ ہم نے پاکستان کا ایفسولہ گرائے کتنا بڑا جھوٹ تھا ہندوستان کا کلیم کہ ہم نے پاکستان کی زمین میں گھز کر ٹیررسٹ سکیم کے اوپر حملہ کیا کتنا بڑا جھوٹ تھا ہندوستان کا کلیم کہ تین سو کے قریب دہشتگرد مرے ہیں ایک جنازہ ایک لاش نظر نہیں ہے کتنا بڑا جھوٹ تھا انٹرنیشنل ایمپارشل سورسز اسی پروگرام میں میں نے آپ کو دکھایا جو کہ انہوں نے وہ گوگل سے اور دیگر جو بھی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اسے انہوں نے دکھایا کہ تباہی اس پہ مانے پہ ہے ہی نہیں وہ تو چند درخت ہیں جو ہندوستان کی حکومت نے گرائے اور اس کے حوالے سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ تین سو ٹیررسٹ جو ہے وہاں پر مار دیئے تو میں اب آخری سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں پر بریک پر جانے سے پہلے اس کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رینما ہمارے ساتھ ہوں گی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے فارم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے لیکن میں یہ آخری سوال یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اب جبکہ ہندوستان کے عوام کو پتہ لگیا ایک عرب سے اوپر ہندوستان کے عوام کو پتہ لگیا ہے کہ ان کی سرکار نے ان سے کتنا بڑا جھوٹ بولے ان کے پرائم منسٹر نے ان سے کتنا بڑا جھوٹ بولے ان کے چیف آف دی آمی سٹاف چیف آف دی نیول سٹاف چیف آف دی ایڈ سٹاف نے ان سے کتنا بڑا جھوٹ بولا اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے میڈیا نے بار بار ان سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو کیا ان کا کوئی اعتماد رہ جائے گا اپنی حکومت پہ اپنے میڈیا پہ اپنی فوج پہ میرا خیال ہے بلکل نہیں رہ جائے گا کیونکہ وہاں پہ بھی I'm sure سین ایلیمنٹس اگزسٹ کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اسی ایشو پر بات کریں گے نفیس عشی صاحبہ سر آفٹر دو بریک موسیقی موسیقی آج کی جو فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیس عشی صاحبہ ہیں اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال پوچھوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک سوٹ ہے جس میں وہ عمران خان صاحب پر تنقید کر رہے ہیں مودی کے ایشو کو لے کر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں یہ کہ اس قسم کا وزیر آزم ہے جو مودی کے خلاف پاک کرنے کو تیار نہیں سیاسی مخالفین کے حلاف ایکشن لیتا ہے سیاسی مخالفین کو جھوٹی کیسز میں چھوٹی کیسز میں پان پر دیتا ہے بگر مودی کے لیے کچھ نہیں کرتا نفیس عشی صاحبہ یہ آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سوٹ اچھا اس کے ساتھ آپ کی آج کیا ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے آپ نے یہ کہا کہ اگر بھارتی جاریت ہوتی ہے تو قوم کا ہر فرد پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو دو اور سٹیٹمنٹس آپ نے دیا اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ مہنگائی کے مارے عوام کو جنگ سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور آپ نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو انہوں نے جنگ کا شوشہ چھوڑ کر حکومتی نا اہلیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بیکوز ونیٹ کمس ٹو نیشنل سیکیورٹی تو اس کو اس سے لنک کرنا انٹرنل پولیٹک سے آپ کے خیال میں مناسب ہے جی؟ دیکھیں جس طریقے کار سے ایک فورن منسٹر نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے ایک بہت نیشنل سیکیورٹی فرس کرے اگر یہ تھریٹ ہے بھی تو کیا یہ طریقے کار تھا فورن منسٹر کا کہ وہ پوری دنیا میں اور اپنے ملک میں اس وقت مایوسی کی لہر ہے کیونکہ معیشت جو ہے وہ سبھل نہیں پا رہی اچھا ایک سکر نفیصہ صاحب آپ نے کہا فرس کریں میں آپ سے ایک زمنی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اس ماحول میں آپ ایسی پینک پھیلائیں کہ آپ کو زیب دیتا ہے اگر سپوزنگ اس قسم کی تھریٹ ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا امرجنسی اجلاس بلاتے پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ ہوتی پر پرائم منسٹر صاحب اجلاس بلاتے پارلمنٹ کا پھر وہاں پر آپ ایک بلکل ایک سلتے ہوئے طریقے سے آپ کو پارلمنٹ کو نفیصہ شاہ صاحبہ آپ نے دو دفعہ کا اپنی گفتگو میں میرا سوال سن لیجئے پلیز آپ نے دو دفعہ کا اپنی گفتگو میں کہ فرض کریں کہ ایسا کوئی تھریٹ ہے فرض کریں کہ ایسی کوئی بات ہے بھارت کی طرح یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہ ہو اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنی طرف سے یہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جب وہ انٹیلیجنس کا حوالہ دے رہے ہیں خاص طور پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے ہمیں یہ انفرمیشن مل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی اس قومی سلامتی کا معاملہ اس کے اوپر شاہ محمود قریشی اتنی لوس بال کرائیں گے کہ انٹیلیجنس ایجنس کیا یہ فوج کے حوالے سے ایک بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹ نہیں ہو جائے گا سٹیٹمنٹ کیا وزیر آزم کی طرف سے نہیں آئے خود شاہ محمود قریشی کی طرف سے نہیں آئے اور پھر کتنا سخت reaction آیا یہ جو ان کی ہے فورن منسٹر انہوں نے ایک ٹویٹ کر ڈالا پھر افغانستان کے جو پریزیدنٹ ہے انہوں نے ایک میسج کر دیا تو they have been doing this kind of careless talk لیکن اگر اس قسم کا threat ہے تو کیا یہ فورم ہے کہ آپ اس کو پریس کونفرنس کے ذریعے irrespective of the forum نہیں انہوں نے تو پریس کونفرنس کے ذریعے اپیل کی نا بین الاقوامی برادری سے نفیصہ شاہ صاحبہ پریس کونفرنس کا مقصد جو شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ بین الاقوامی برادری کے علم میں ہم یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو جاریت سے روکے تو وہ پریس کونفرنس ہے ان کے پاس ڈپلومیٹک چینلز ہے اور اس میں کیا نیشنل سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں ان کے فارمز ہیں تو وہاں پر یہ بات شیئر ہوئی ہے کیا ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے اجلاس ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑا فارم تو پارلمنٹ ہے جتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے تو اس کا جو فارم ہے وہ تو پارلمنٹ ہے وہاں پر آکے اور وزیر اعظم نو لیس نو لیس نو پرائم منسٹر اگر اس قسم کا تریٹ ہے بھی فارم منسٹر نوٹ دو رائٹ پرسن جو آکے اس قسم کی اور طریقہ کار جو ہے پرس کانفرنس کے ذریعے وہ بھی میرے خیال سے طریقہ کار صحیح نہیں ہے ایک تو بات ہوگی طریقہ کار کی ایک بات ہوگی ایک بات ہوگی فارم کی میں کافی ہاتھ آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلانا چاہیے تھا پارلمان میں یہ بات ہونی چاہیے تھی آپوزیشن کو اپنا انپورٹ دینے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا پر ایٹ سیم ٹائم جو دوسرا اعتراض آپ کا ہے وہ ابھی تک مجھے اس کے حوالے سے مجھے تحفظات یہ ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فرض کریں کہ اگر یہ بات ہوئی بھی ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ این ممکن ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں پریس کانفرنس میں ایسا کوئی تھرٹ نہ ہو انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے میں نے جھوٹ تو بالکل ہی نہیں کہا ہے تو پھر اور کیا ہے اور کیا ہے میں نے جھوٹ نہیں کہا اور اس کا دوسری لائن یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے لے ہیں لیکن ماضی میں انہوں نے اس قسم کی لوز ٹاک کیا ہے without any basis اور اس وقت ملک میں اگر ایسا تو سٹیٹمنٹ کبھی نہیں آیا پی ٹی آئی کی طرف سے ماضی میں ایسا سٹیٹمنٹ کبھی نہیں آیا نفیسہ شاہ صاحبہ ایسا سٹیٹمنٹ کبھی نہیں آیا ماضی میں لیکن لوز ٹاک تو ہوئی ہے لیکن لوز ٹاک کی بھی کٹیگریز ہیں نا جی یہ تو ایک کلیر کٹ پاکستان ہندوستان کا معاملہ قومی سلامتی کا معاملہ جنگیں چھڑ چکی ہیں تو قومی سلامتی کے معاملے کو اس طریقے سے پھیکنا چاہیے قومی سلامتی کے معاملے کے حوالے سے ملک کے آگے آپ اس سے متفق ہوں گے مطلب would you believe کہ اس قسم کی یہ طریقے کار ہوتا ہے اتنا نیشنل سیکیورٹی آنگل سے اتنا سنزیٹیو اگر ان کے پاس انٹیلیجنس ہے تو اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کون کرتا ہے یعنی کہ آپ کے شکوک و شباد اپنی جگہ قائم ہے دیکھیں اگر because فورم صحیح نہیں ہے میرے خیال میں فورم تو چلے صحیح نہیں ہے لیکن شکوک ابھی تک آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اس قسم کی بات ہے تو فل فور کل کیا اس سے پہلے کیا ہمارے افواج پاکستان they are alert to the situation اگر ایسی بات ہے تو فل فور ان کا نیشنل سیکیورٹی اور کور کمانڈرز کی اس قسم کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی تو دیکھ میرے کہ یہ ایسا انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کیا ہے تو اس لیے اتنا بڑا ایشو یعنی کہ آپ کو لگتا ہے نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ کور کمانڈرز کی کانفرنس اگر نہیں ہوئی ہے اور فوج نے اپنے تنی کسی قسم کی کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس یا سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن جج تو آپ کر چکی ہیں جج آپ کر چکی ہیں آپ نے کہا کہ شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے نہیں آپ کی سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے آپ نے کہا شاہ محمود قریشی جنگ کا شوشہ چھوڑ کر حکومتی نا اہلیوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں that is your statement that is a part of my statement if you read the full statement پھر اس کو آپ اس context میں دیکھ لگی جی آپ کہہ رہی ہیں کہ that is a part of your statement but this statement sounds to be very categorical to me اور آپ اسے پہلے کہیں لیکن بارال اچھا ایک چیز اور جس کے اوپر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا نفیسہ شاہ صاحبہ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے لگاتار جو روائیہ ہے جب ابھی نندن کو پائلٹ کو ان کو واپس بھی کیا گیا اگلے دن لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ ہوئی جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوا پاکستان میں اس کے علاوہ ہندوستان نے جس طرح سے پاکستان کی جو پی سٹاکس کی آفر تھی اس کو بھی ٹھکرایا وہ جو اپنا کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے جو ایفٹس تھے ان کو بھی انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا کلبوشن یادف کا مقدمہ جب ہو رہا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جاسٹس میں تو ہندوستان کے جو فورن آفیس کے ریپریزنٹیف تھے انہوں نے ہمارے فورن آفیس کے ریپریزنٹیف سے ہاتھ ملانے تک سے انکار کر دیا اٹرنی جنرل آف پاکستان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا ہمارا ایک قیدی جو کہ بچارہ ذینی طور پر معذور تھا اس کی لاش واپس آئی اور اکثر پاکستانی قیدیوں کی لاش ہی واپس آتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستانی قیدیوں کی بھی لاشیں پاکستان سے جانی چاہیے کیونکہ ان کے لیے تمہارے لیے تمہارا دین لکم دینوکم ولیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے ہمارے لیے ہمارا دین لیکن ابھی یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساڑھے تین سو ہندوستانی قیدی رہا کریں آپ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیحہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ میری نظر میں ہماری جماعت کی نظر میں آپ کو اگر پائلٹ چھوڑنا ہی تھا تو کچھ قوٹ پرو کو ہوتا ہے اگر آپ نے اتنی فراغ دلیر دکھائی جو اس وقت اور اگر ہم کنٹراسٹ کریں کہ اپوزیشن کے لیے جیل ہے اپوزیشن کے لیے نیب ہے اپوزیشن کے لیے چھوٹے کیسز ہیں اور اپنے ہواریوں کے لیے جو ہے وہ آپ نے ان کے لیے انارو دیا ہے اور موڈی کے لیے بھی موڈی کے ساتھ بھی آپ تین آپ نے اس کو مسٹ کال تھی اس نے ایک بھی نہیں اٹھائی اور ابی ناندن کو آپ نے 24 آورز میں ان کو بورڈر پر پہنچا دیا اور تو اس سے اپنی پرشن جو پاکستانی قوم میں گیا ہے وہ غلط گیا ہے کہ آپ نے اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ لوگ ابی ناندن کو رہانہ کرتے فوری طور پر نفیصہ شاہ صاحبہ اگر آپ کی حکومت ہوتی آپ کی پارٹی کی حکومت ہوتی آپ ابی ناندن کو فوری طور پر رہانہ کرتے کہ ضرور نیگوسییشنز کر کے کچھ اپنے ملک کے لیے آپ لیتے ان کو جو اس وقت تھریٹ ہے اور ابھی بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تھریٹ ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھریٹ ہے ٹھیک ہے شاہ محمد قریشی نے یہ کہا which I can believe اس کو میں بالکل رد نہیں کروں گی کہ تھریٹ اگر ہے تو کیا آپ کے پاس جو آپ نے ہمارے فوج نے اتنا بڑا کیا اتنے جارانہ طریقے سے ان کا مقابلہ کیا ان کا دشمن کا پائلٹ جو ہے اس کو پکڑ لیا تو اس کو کچھ عرصے آپ رکھتے اور پریشر پیلڈ ہوتا اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنے نیگوسییشنز کرتے جو بھی مجھے نہیں پتا اچھا دوسرا ایک جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے consistent ڈیمانڈ ہے نفیصہ شاہ صاحبہ ایک آپ لوگوں کی consistent ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کا یہ ویو ہے کہ ہم نے بہت جلس بازی کی اچھا ایک آپ لوگوں کی consistent ڈیمانڈ ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں بلاول بٹو زداری صاحب بار بار جلسوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور آپ نے بھی ابھی کہا کہ جی آپ نے ابھی نندن کو فوری چھوڑ دیا اور ہندوستان کے حوالے سے مودی کے حوالے سے بڑے soft طریقے سے آپ ان کو ڈیل کریں لیکن opposition کے حوالے سے آپ اتنے ہی سخت ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب comparison ہے مطلب کہ یہاں پر دو ریاستوں کی بات ہو رہی ہے دونوں ریاستیں nuclear states ہیں آپس میں ان کی جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں ابھی recent ایک ویو جو ہوئی جس کہاں the line of control کی خلاف فرض ہے کہ وہاں پہ the head of the government has to act like a statesman ایک statesman کا کردار اس نے ادا کر but at the same time جو internal politics ہے جو داخلی معاملات ہیں اس کے dynamics different ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مودی کی طرح ٹویٹ کیا جائے جناب عاصف علی زرداری صاحب کو یا پھر بلاول بوٹو زرداری صاحب کو لیکن جب بھی external threat ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ بالکل ہمارے افاجے پاکستان کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے عوام ہونی چاہیے اور ایک رائے ایک آواز سے ہونی چاہیے اگر آپ کے political system میں instability ہوگی اگر ناراضگیاں ہوگی اگر دوریاں ہوں گی تو پھر یہ ہمارے جو اس کو psychologically confront کرنا ہے دشمن کو وہ ضرور افیکٹ ہوگا اور یہ ایک statesman ہی سمجھ سکتا ہے جو عمران خان صاحب بدکسمتی سے نہیں ہے آپ کو لگتا کہ اس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ سارے معاملہ حانڈل کیا that was not like a statesman وہ ایک statesman کی طرح حل نہیں کیا انہوں نے پوری دنیا میں ان کی تعریفیں ہوئی ہیں پوری دنیا میں تعریفیں ہوئی ہیں عمران خان بلکل نہیں کیا میں نہیں سمجھتی انہوں نے کیا بکرز پہلے آپ کو اپنے ملک میں اپنے آپ کو پروف کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لئے کیا گینز کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس دو threats ہیں اور دونوں equally میں سمجھتی ہوں serious threats ہیں ایک ہمارے معیشت کی حوالے سے جو کبار خانہ کر دیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں سات مہینے میں ایک وہ threat ہے اور ایک آپ کے پاس ایکسٹرنل threat یہ کبار خانہوں میں ورثے میں نہیں ملا تھا کچھ آپ کو ورثے میں ملا تھا لیکن یہ کبار خانہ ہمیں بھی ورثے میں ملا تھا یہ کبار خانہ کئی حکومتوں کو ورثے میں ملا لیکن آپ کی تو تین سے چار دفعہ حکومت رہ چکی نفیسہ شاہ صاحبہ سہلے مہینے میں آپ فیصلہ کر لیتے آئی ایم ایس کے لئے ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا نفیسہ شاہ صاحبہ اپنا تجزیہ دے رہی تھی ہمارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریس کانفرنس دی اس کے حوالے سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پاکستان کے غریب عمام کے اوپر جو مہگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر غریب مریض جو ہیں اس ملک کے جس طرح سے عدویات مہنگی ہو رہی ہیں اس پر بات کریں گے پاکستان کے وفاقی وزیر سہت عامر کیانی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا یونائٹیڈ نیشن کمیشن کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروت ہے پاکستان کی معیشت کی جو گروت ہے وہ فلحال فور پوائنٹ ٹو پسنٹ پر چلے گیا مہینواز شریف صاحب کے دور میں فائی پوائنٹ ایٹ پسنٹ تھی جب انہوں نے حکومت چھوڑی تھی اور پریڈکشن یہ ہے کہ دو ہزار بیس کے اندر یہی جی ڈی پی گروت پاکستان کا چار پسنٹ پر چلا جائے گا جبکہ بنگلہ دیش کا سات اشاریہ تین فیصد ہوگا ہندوستان کا سات اشاریہ پانچ فیصد ہوگا مولدیوز اور نیپال کا ساڑھے چھے فیصد کے قریب ہوگا پاکستان کے حوالے سے پریڈکشن یہ ہے یونائٹیڈ نیشن کمیشن کی کہ یہ اگلے سال میں مزید کم ہوگا لیکن خیر یہ تو اوورال ایک میکرو لیول پر ہم بات کریں مجموعی طور پر ایک چیز جو مجھے سک بڑی تنگ کری اور جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عدویات میں جو اضافہ ہوا ہے ان کی قیمتوں میں اس کے حوالے سے عامر قیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب اسلام علیکم وفاقی مزید سہت ہے پاکستان کیا آپ کو میری واضح آ رہی ہے سر ہی آ رہی ہے جناب آگی آجا عامر صاحب میرے سامنے ایک سرخی ہے اخبار کی جس میں لکھا ہے پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے لیے مفتس کی سہولت ختم ایک سرخی یہ ہے سر دوسری چیز میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدویہ ساس کمپنیاں ہیں انہوں نے قیمتوں میں اسخد سو فیصد تک اضافہ کر دی ہے اور لوگ پریشان ہیں جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں بھی چار سو روپے تک کا اضافہ ہو چکے اور اگر میں کچھ سپیسیفک میڈیسنز کی آپ سے بات کروں تو امراض قلب کی دوا کی قیمت میں تین سو سترہ روپے اضافہ ہوئے شوگر کو کنٹرول کرنے والی دوا کی قیمت جو ہے وہ دو سو بہتر روپے سے چار سو ساٹھ روپے کر دی گئی بلڈ پریشر کی دوائی کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچاسی سے پانچ سو روپے پر کر دی گئی ہے ٹی بی کی ایک میڈیسن جو کہ آٹھ سو بہتر روپے کی آتی تھی وہ سولہ سو پچاس روپے کی کر دی گئی ہے جبکہ ہارمونز کا ایک انجیکشن جو ساڑھ سات سو روپے کا تھا آپ کی حکومت سے پہلے وہ چودہ سو سینٹس روپے کا ہو گیا ہے اور گلے کے امراض کی دوا پانچ سو اٹالی سے بڑھا کر نو سو اکیس روپے کر دی گئی ہے تو آمیر صاحب یہ کیا تبدیلی ہے اس تبدیلی کے تو ہم لوگ خواہش مند نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کاش کہ یہ دیکھیں فون پہ کبھی بھی یہ اتنی ڈیٹیل بات ہے کہ میں کبھی آپ کو فون نے کنوے بھی نہیں کر سکتا میں نے پیس کانفنس کی یاد رکھیں میں نے وہاں پہ ڈاکومنٹ بھی دیئے دیکھیں یہ جو باتیں کرتے ہیں میں کسی کسی کنٹرویرسی میں نہیں پڑھنا چاہتا میرا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ ہم اس کام کر سکیں کہ لوگوں کے لئے سمت بھی کریں میں آپ کو پاس میں آمدھے بات پہلے اس بات پہ آجیں کہ بائیس میں دو آزار اٹھارہ سیکنڈ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ آف نون لیگ باسی حساب میں شیئر کی اور یہ جو دوائیں ہیں پانچ ست دوائیں ہیں ساری نو ست دوائیں ہیں کہ اوپر ایک انہوں نے ایک سمری میں بل پاس کیا یہ کیبنٹ میں وہ پالیسی ڈرک پرائیس پالیسی پاس کی اور ووڈ پالیسی اس کے بعد اس کو تک اپ کیا پہلے فیبری میں اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے کیا پھر انہوں نے یہ کیبنٹ میں لائے یہ آپ پرانی حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل میں آپ کو لیکن یہ کیانی صاحب یہ جو اضافہ میں نے ابھی آپ کو فگرز دی یہ تو ابھی کے حال کے ہیں نہیں نہیں یہ تو میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں یہ اضافہ جناب اس گورنمنٹ نے میں بائیس میں دوزار اٹھارہ میں کیا آپ کو پتہ جب اضافہ ہوتا ہے میری گزاری سننے میں آپ کو دوکمنٹ بھیج دیتا ہوں میں آپ کو سمری کیابنٹ کی پروول بھیج دیتا ہوں میں سپریم کورٹ سے ڈیریکٹرز بھیج دیتا ہوں میں سپریم کورٹ کی بار رہا ہوں کیانی صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ دس جنوری دوہزار انیس کو پاکستان میں آپ کی حکومت تھی انیس میں بالکل تھی بالکل تھی اب دس جنوری دوہزار انیس کا ایک نوٹیفیکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر چل رہے مجھے اگر مکمل کرنے دیں گے آپ پلیز جواب دیجئے گا میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں یہ دس جنوری دوہزار انیس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق جو ریٹیل پرائیسز دوائیوں کی اس میں کچھ دوائیوں میں نو فیصد اضافے کی منظوری دیئے آپ کی حکومت نے اور کچھ میں پندرہ فیصد اضافے کی منظوری دیا تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ صرف کس لی حکومت کے دور میں ہوئے تو یہ بات تو ٹھیک نہیں نہیں صرف دیکھیں یہ تو یہ میں پلیز دیکھیں اس نے ایکسپرین نہیں ہو سکیا یاد ہو جی آپ ٹی وی پر میں آنگا دیکھیں دیکھیں چیز کو سمجھیں یہ نوٹیفیکیشن کی کیا اور نویمبر فورٹی سنویمبر کو سپریم کورٹ نے پندہ دن کا ٹائم دیا کہ جو آپ جو امپیکٹ کہہ رہے ہیں جو فورٹی پرسنٹ سرٹی پرسنٹ سرٹی پرسنٹ سرٹی پرسنٹ یہ اس کیبنیٹ کی ٹھیک ہو گیا میں مان لیتا ہوں ان کے دور حکومت میں بھی اضافہ ہوا عدویات کی قیمتوں میں لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے فگرز کوٹ کی آپ کے دور میں ابھی یہ اضافہ نہیں ہوا آپ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں نہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے اضافہ ہوا ہے کے نہیں ہوا اضافہ ہوا ہے کے نہیں ہوا نہیں پہلے بات سنیں گے تو اس طرح میں بات سو نہیں کہا سبسا اگر آپ نے اب اضافہ کو سمجھے آپ ہم نے اضافہ کیا دیکھیں ہر سو روپے پہ یا پندرہ پہ یا پندرہ پہ یا آدھی زبائیوں سے زیادہ نور پہ چھیک ہے یہ آپ اضافہ ایٹی سیونٹ ایٹی ایٹی ایٹ پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ میرے بھائی یہ اضافہ ہوا ہے مائی بائیس کو ہوا ہے اور نومیمبر کی فورٹین کا میں آپ کو بھیج ہوں گا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر ایمبلیمنٹیشن کی جائے ڈیریکٹیو دیئے کہ جو آپ ستاسی پرسنٹ دیکھیں تو یہ قانونی طور پہ اضافہ ہوا ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیریکٹیو دیا یا یہ غیر قانونی ہے کیونکہ ایک خبر میرے پاس یہ بھی ہے تو پھر آپ کریک ڈاؤن کس کے اوپر کر رہے ہیں آمیر کیانی صاحب آپ کریک ڈاؤن کس کے اوپر کر رہے ہیں کیونکہ آپ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جنہوں نے از خود یہ اضافہ کی عدویات کے اندر ان کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن کی عدویات کی کامپنی کے خلاف اگر یہ اضافہ ہی قانونی ہے میری بات سنیں گے یا مجھے کمیلے تو کرنے سے لوگوں تک آپ مجھے دیکھے جا رہے ہیں لیکن میری سمجھے جی جی پلیس فرمائیے سمجھے گزاری جی ہے میں بالکل کہہ رہا ہوں نو پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ اور پسٹا جو ایسی سیون پرسنٹ اور پھورٹی پرسنٹ جو ہم نے ایسی سیون پرسنٹ جو ہم نے ایسی سیون پرسنٹ پرسنٹ پر اس سے اوپر لوگوں نے پچاس سٹو ستر پرسنٹ لوگوں نے بنایا جس پہ ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا کراچی لہوٹ ایون کے فیصل آباد راول فنڈی اسناباد ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہم نے کرونوں پر سمان ابھی تک پکڑا ہے اور روزانہ کی بیسس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کو جو چیز دے گی تھی اس کا مطلب ہے اضافہ ہو رہا تھا اور آپ کریک ڈاؤن بھی سوٹ سنواتا ہوں آمیر کیانی صاحب جس میں آپ نے کہا ہے کہ ڈرائب کے سربراہ کو ہم نے تبدیل کر دیا یہ ذرا سنیے گا آمیر کیانی صاحب اس سوٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائب کے سربراہ کو میں نے ہٹایا اب ذاتی طور پہ میں سارے معاملے کو خود دیکھ رہا ہوں اب جب کہ آپ ذاتی طور پر دیکھ رہے ہیں اگر اس کے باوجود یہ اضافہ جو غیر قانونی طور پر ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوتے اور عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو کیا بنا خود بھی آٹ جائیں گے میں جواب دے ہوں میں جواب دے ہوں انشاءاللہ اور میں آپ کے پرگرام سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے ایک روپیہ بھی ایک اتھنی بھی بڑھائی ہے تو ہم رسپونسیبل اور آپ دیکھیں گے کہ آپ پیچھے جنوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پانچ دن پہلے کیونکہ اس وجہ سے نہیں میں بتا ہوں کہ دگری کا ایشو آیا تھا اور سپریم کورٹ نے خود ایک کمیٹی بنائی تھی بہت شکریہ آمر کیانی صاحب میں بلکہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی دن ہمارے پاس سٹوڈیو میں تشریف لائیے یا پھر لائیو ویسے آ جائیے اور تفصیل سے آپ اپنا موقع دی ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے خاص طور پر سرکاری اسپتالوں میں جو غریب لوگ عدویات جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کو دی جائے بہت شکریہ خواتین وزاد انشاءاللہ اگلی ہفتہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگیا اللہ حافظ